اس دنیا میں ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا مسلمان ہو جاتی شان حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی دو نوروں والے میرے آقا نے ایک کے بعد دوسری بہتی آپ سے نکاح میں دی آؤ پھر اس عثمان کی بارگاہ میں شان حضرت عثمان غنی شان حضرت عثمان غنی شان اہل بین نعرہ تحقی نعرہ غوثیہ یہ تھا عزیزہ میں مطرد میری حاضری اس کا افتتام اللہ آپ کا حامی و ناصر میں نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی حاضرییاں دونوں کی برابر ہو گئیں ٹھیک ہے بس یہ کہہ لیں کہ یہ کوئی پلڑا اور تھا یہ پلڑا اور تھا ہاں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ایک نے ایک دن چلے تو جانا ہے بس باتیں یاد رہ جاتی ہیں کہ بندہ آیا تھا ایک جگہ پہ ایک نے چلے جانا ہے مگر میں بھولوں گا نہیں اس جگہ کو کیونکہ جانا پہنا ہے مٹی دے ہے ٹھیک دن پامے ٹارے تو پامے چبارے تیرو مر جانا ہے ہاں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں چلے جانا ہے ہم نے چلے جانا ہے مگر بات یہ ہے کہ کم از کم محبتیں آپ کی باقی رہنی چاہئے کم از کم ایسا دنیا میں کر جاؤ کہ لوگ پیچھے سے دعائیں دیں آپ کو کہ یار بندہ اچھا تھا کوئی ہے نفس جس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا ہاں ہر ایک نے چلے جانا ہے جانا پہنا ہے مٹی دے ہے ٹھیک دے پامے ٹارے تو پامے چبارے تیرو کون سا گھر ہے جسے گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو اور آپ کا دل ترپ کے یہ کہتا ہے کہ مٹی ویک کے مٹی نو رون لگی مٹی نال جد پائی جدائی مٹی مٹی رکھ کے مٹی دے تخت اٹھے اتھوں خوب نوائی تو آئی مٹی مو مٹی دا وکھن گئی مٹی مٹی کفرن نو جدوں پھوائی مٹی فے مٹی چھک کے مٹی نو پوری جاوے مگر کڑے تو ہائی مٹی مٹی پھٹ کے مٹی دی کبر کر دی وچ پائی مٹی اٹھے پائی مٹی تیار پھر بھیے تھے مٹی نو مٹی بھی کھامن دیئے اس مٹی نے کڈی اڑائی مٹی اس مٹی نے بس جانا پینے سمل جا بندیا جانا پینے مٹی دے ہی ٹھیک دن پیروارد شاہ فرماتے ہیں سن سیت یہ اس جہان اندر رب کئی پسار پسار دائی نال عظمتان خاشاں پنی دے رنگا رنگ دیاں صورتان تار دائی ایک علم اندر ایک زہد اندر ایک چھال اندر بازی ہار دائی ایک نہ چپ چپیتے ہیں گنج پایا ایک نت سوال پکار دائی ایک بے اقلا بازی جت لیندہ ایک اقل والا بازی ہار دائی وارسہ مان نہ کر وارساندہ رب بے وارس کرما دتائی جانا پینائے مٹی دے ٹھیک دن پامے ٹارے تے پامے چبارے تیرو اور جے کرو ڈوبنا مقدر ویجن دمو جانا پامے کشتی پامے کنارے تے لو لینی جنت تے پچھلے پتا میں تھوں لینی جنت تے پچھلے پتا میں تھوں چاہتے ہیں اگر دو چار منٹ مجھے اور دیں تو میں جنت کا پتا بتا دوں نا جنت کا پتا بتانا چاہتا ہوں جنت کا پتا بتانا چاہتا ہوں شیروں میں نہیں حدیث کی کتب اٹھا کے دیکھ محشر کا مدان میدان ہوگا سورج سوا نیزے پہ ہوگا گرمی کی تپش ہوگی لوگ مر رہے ہوں گے ترپ رہے ہوں گے ایک صدا اٹھے گی جنت لینی ہے تو آؤ اپنے بابا کی بارگاہ میں چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں ہم پہ کرم فرمائیے ہمیں شفاعت لائیے آپ فرمائیں گے علامہ سبتشی فرما ہے حدیث پاک لفظ نفسی نفسی ازہبو الہ غیری ترجمہ سادہ سا مجھے کوئی حق نہیں کسی دوسرے دروازے پہ چلے جاؤ میں یہی کہوں گا لینی جنت پہ پچھلے پتا مرتھوں کیسا پتا دوسرے دروازے پہ نو پہلے رسول ہیں حضرت نو علیہ السلام آدم پہلے نبی ہیں نو پہلے رسول ہیں ہم جائیں گے وہاں آپ بھی کہیں گے نفسی نفسی ازہبو الہ غیری موسیٰ کی بارگاہ عیسیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے مقتصر کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ نفسی نفسی ازہبو الہ غیری آپ کہیں گے میں ایک دروازہ بتا دیتا ہوں لینی جنت پہ پچھلے پتا میں تھوں لینی جنت پہ پچھلے پتا میں تھوں آؤ ایک دروازہ بتاتا ہوں کہیں گے جی کہا وہ جو دروازہ ہے وہ محمد عربی کا دروازہ ہے آقا اللہ جپال کا دروازہ ہے محشر کے دن اس دروازے پہ جائیں گے صدا لگائیں گے یا رسول اللہ کہیں گے میرے آقا تشریف لے آئیں گے اس تشریف آوری پہ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے پیاری ظلفوں کو ذرا چہرے کے سامنے ماشاء اللہ جیسے ہٹائیں گے اُس ہٹتی ہوئی ظلفوں کو دیکھیں سبحان اللہ برکہ بدعا چہرے کی رانی رانی کو صور بناتے ہو جو کہہ دیگے سبحان اللہ لینی جنت پہ کچھلا پتا میں تو میرے آقا کی بارکہ میں حضور امت کو دیکھیں گے آنکھوں میں آنسوں کی جڑی اور کہیں گے کہ ہاں ہاں میں ہی آپ کی عشقات کروں گا جب جب یہ آنسوں ہوں گے نا تو ناصر شاہ صاحب فرما گئے خدا بولے گا بول میرے حبیقہ ذرا لبتو اج کھول میرے حبیقہ کیوں پلکہ تلائے نے جھل مل دے اتھر تیریاں اکھاں میں چھوکانو آئے اتھر انہیں پی کے رکھ دیں انہیں دن پر جنت میں دنیا تمارے سے پتھر تیرے سامنے جان گے سارے پھنڈے جنہ تیری راہ دیش کھلارے سے کھنڈے دیان دا میں دو زبانوں میں تکے جنہ تے نقیتہ سی تنگ یار مکے گئے میں وزم کے چلامہ دا انہیں تے آرے تو کرتے صحیح میں شمدہ پہ آہا ہوں جو بھی کہنے میں لوان دا دوستہ ہانی تا بدلا تیری آل پہ بند پانی تا بدلا انہیں دی علیہ دا میں دوز دوستہ پایا جنہ تیرے بچیاں سے کہتی بھنایا میں اونہ محبت قاتل بھلا کے میں شبان کا دوز ور سارے مہا کے تیرے انہیں تکیتہ جانگ یار مکے گئے میں لوان دا غازی تا بدلا آج اینی منی اونا دی ہوا رش جنہ تیرے سامنے کھل اونہ ہوں ملہ وہاں یہ آنکھیں علی کے مقاتل بھلا ہوگا تیرے کی تقیتہ جانگ یار ملہ وہاں میں لوان دا غازی تا بدلا میں آنوں محمد قاتل بولا کے میں شکتان کا دول روز سارے لے آ کے تیرا لوم للے لیل آن کیوں ہے میرے سوڑے آنے دس سازد پریشان کیوں ہے پریشان کیوں ہے لیڈی جنگتے پچھلے پتا میں تھوں لیڈی جنگتے پچھلے پتا میں تھوں تس سوڑے آنے دس سازد پریشان کیوں ہے میرے آقا کہنے میں شرد جاتے ہوں میرا جنگلہ یا آنے درنا یہ برشت چاہتا ہے خوش ہو کے یہ ہمارے زنگاروں کے لیے دعا کرنے کیا ہے تو زنگار ہو کے سوال اللہ نہ کہو تو یہ آپ کی مرضی ہے وہ زاہد ہیں عابد ہیں پریشان ہیں وہ کیوں نہ بولیں وہ میری طرح کا زنگار ہے جنت کا متلاشی ہے سوال اللہ اللہ تعالیٰ میں ضرور کہے گا ضرور کہے گا میرے آقا کہنے میں شرد جاتے ہوں ربا ربا سونیا رب گولے گا سونیا دس سرم پریشان کیوں ہے سونے بولے گا میرے مولا میرے مولا وہی لب خوش کر رہے ہیں رب دے رب گولا میرے سونیا دس سر پریشان کیوں ہے میرے آقا کہنے میں شرد جاتے ہوں میرے آقا کہنے میں شرد جاتے ہوں نفا مانگا میں اپنی امت دل جاتے ہوں نفا مانگا میں اپنی امت دل جاتے ہوں یہ جولانا سن کے اور ان کی سمحان اللہ کہنا تو چاہتا ہے آقا کی عطا ہونا ہے تو سمحان اللہ ملند آزمے کہے مولا بدلے تے خوش نہ سلامہ تے خوشان میں تے مولا تیریاں عطا ہاتے خوشان جو چونے مولا میں ہو جانا راضی جو چونے مولا میں ہو جانا راضی جو چونے یارا تیرا خوش کرا دے اب میرے محبوب نے بات کھول کے بیان کرتی رب کے سامنے اب اب اس کھلی ہوئی بات پہ کھلڑل کے سمحان اللہ چاہیے جو چونے مولا میں ہو جانا راضی جو چونے یار تیرا خوش کرا دے پھر مولا انا کنا گارا نوں گلوئی ہاتھ نہ لاؤے کوئی ہاتھ نہ لاؤے کوئی ہاتھ نہ لاؤے کیا بات ہے ایمانداری نہ دستو تو سونے کہنا ہے راب نے مننی ہے کہ نہیں مننی ہے چند ٹکڑے ہو سکتے نے سورج مغرب کو نکل سکتے ہیں پتھر بول سکتے ہیں درخت چل سکتے ہیں ارشت جا سکتے ہیں واپس آ سکتے ہیں حلیمہ دے کر رونکن لے آ سکتے ہیں پھر سونے ہو امت نوی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مول گیا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پھل سے اب وجد کرتے گذریئے کہ ہے رضا سلیم سجائے سیاہ من نہیں ہے کے دائیں من نہیں ہے کیوے من نہیں ہے شاہ سا فرمان نے من نہیں ہے انج من نہیں ہے رب کہنا ہے سونے تے من مونے چلنا سونے دے مرمونے چلنا سونے دے مرمونے چلنا سونے آیا بہو آتے ہیں جاگ ہماندے مارے لہجا سارے ہماندے مارے لہجا سارے بولو جو جانا جانا ہوں تو بولنے جانے جندے کوئی سواب زیادہ ہیں وہ نامی بولے کوئی گال نہیں انہیں چلے ہی جانے ہیں واقعی چلے جانے ہیں سونے آیا چنگے چنگے مرمونے دے مجدے مجدے لہجا تیرے مون چھڑے سارے دوزا کوئی چھو کڑے تیرے مون چھڑے سارے دوزا کوئی چھو کڑے سارے لینی جنت پہ پچھلے لینی جنت پہ پچھلے پتا مکھوں اہمیں بیٹھا نہ ملان دے لارے تیرہو ملان دے ہاں ملان دے ہاں اہمیں بیٹھا نہ ملان دے لارے تیرہو جاندہ اسی دا پھر دوزنو راہ اٹھوں جا سائم سونے دے دوارے تیرہو دوب کے ترنو جی کردائے ہاک کے پرنو جی کردائے سنے آئے سونے قبر وچھانائے یار ہوں تو مرنو جی کردائے جانا پینے مٹی دہے پامے ٹارے تیرہو جی کردو بنا مقدر وچھ جانا پامے کشتی تیرہو کنارے تیرہو اللہ آپ کا حاب مناسر آپ کے ذوق نے مجھے یقین جانی ہے اتنا پڑھنے پہ مجبور کیا کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا خطاب بھی ہو گیا نات خان بھی مثلا یہ نہیں تھا کہ ہم بڑے عام سے سادہ سے نات خان تھے تو کوئی معروف نات خان بھی نہیں جس کا آپ انتظار کر رہے تھے اس لئے آپ لوگوں نے سننا چاہا میں نے سنایا آپ نے پسند کیا تو میں نے کلام کے اوپر کلام اللہ رب العزت ان مزرگوں کو سلام ترکھے جنہوں نے دیکھئے بیٹھے ہوئے چاروں اطراف میں نظر آ رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے بیٹھنے کا صدقہ انشاءاللہ میرا یقین کامل ہے اللہ ہماری محفل کو چار چاند لگائے گا اور قبول ہمارے گا آخر میں جناب محترم غلام رسول صاحب خوبصورت آواز ہے انداز خوبصورت ہے سوز و گداز گلے میں رکھتے ہیں آپ کے خوبصورت کلام پہ پوراً بار آپ ہی درود و سلام پڑھیں گے پھر دعا ہوگی اور اس کے بعد نہیں میں آپ خود آپ کو سننا چاہتا ہوں ایک کلام جو آپ کی پہچان ہے اور ایسی معروف حسی غلام رسول صاحب جو ہمارے علاقہ میں مجھے یاد ہیں دو سال قبل ادھر بڑے بڑے نات خان جلیل قدر مگر وہاں پہ جس کو بہترین امارت سے نوازا گیا وہ آپ کا شہزادہ غلام رسول تھا عزیزہ مکرم آؤ بھائی کو سماعت کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کلام بھی سنائیں جو آپ نے اس مرکزی محفل میں پیش کیا تو باقی آپ اپنے بڑے سورت کلام